اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انگرامی امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج ہمارا موضوع جو ہے کیا عورت مرد کی طرف سے جنسی خواہشات کا انکار کر سکتی ہے یا نہیں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مجامعات کی درخواست کریں اور اس کی بیوی آمدگی اور مناسب موقع نہ ہونے کی وجہ سے مکرر اپنی شوہر کی درخواست کو مسترد کریں اور اس کے بعد مرد اس وجہ سے مرتقب گناہ ہو جائے تو ان حالات کے پیش نظر اس عورت اور مرت میں سے ہر ایک کا خدا کے پاس کون سا مقام ہوگا اور ان کے لیے کون سی سزا ہوگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلی بیت اطحار علیہ السلام کی روایتوں کے مطابق یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مرت اور عورت کی ازدواجی زندگی کے سلسلہ میں ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے یہ حدیث ہے یہ رعایت دو جانبہ ہے ایک جانبہ نہیں ہے بلکہ دو طرف ہے دونوں کی طرف سے ہونے چاہیے اور تمام حقوق من جملہ ازدواجی زندگی کے بارے میں ہیں ان روایات میں مرت سے کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ مرت مباشرت کا کام آرام سے رک رک کر اور لذت و تفریح کے ساتھ انجام دیں لیکن مباشرت کے حقوق کا نفاظ عورت کے ذمہ ہے اور یہ کام کافی اہمیت رکھتا ہے ہم اس سلسلے کی بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مقصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت پیغمبر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی عورت پر مرت کا کیا حق ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرت کی جنسی خواہشات پوری کریں حتیٰ کی اگر عورت اونٹ پر بھی سوار ہو تد بھی جنسی خواہشات پورا کرنا چاہیے امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اپنے مردوں کو مباشرت یعنی ہم جنسی خواہشات سے روکنے کے لیے اپنی نمازوں کو طولانی نہ کریں اپنی عبادتوں کو طولانی نہ کریں ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے اس عمل اور اس کے نتائج کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو بستر خواب میں معتل کریں اور مباشرت کرنے پر راضی نہ ہو یہاں تک کی مرد کو نیند آ جائے تو جب تک مرد نیند کی حالت میں ہوتا ہے ملائکہ اس عورت پر لعنت بیشتے ہیں اللہ اکبر ہماری خواتین ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور حقوق شوہر ان کی رعایت کرنی چاہیے اسلام کی طرف سے عورتوں پر یہ سب تاکیدات اس لیے ہیں کہ معاشرہ شہوت کے تویان کی وجہ سے تباہ و بربادی سے دوچار نہ ہو جائیں اور شہوانی جب لتین خاندان کے ذاتی اور سالم ماحول میں پوری ہو جائیں بشک اگر عورت کے پاس عدم اطاعت کے بارے میں کوئی اطمنان بخش دلیل موجود نہ ہو تو مرد کے گناہ میں ایک حد تک شریک اور قصوروار ہیں لیکن ہم مجموعی طور پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جن تجاویز آپ ناظرین گرامی کے ختمت میں پیش کرتے ہیں نمبر ایک مرد کو اسلام کے بعض احکام مثال کے طور پر مذکورہ احکام جو میں ہمیں بیانت کیا ہے حضرات کی ختمت میں احکام و دستور کو اپنی بیوی کے سامنے بیانت کرنی چاہیے نمبر دو مرد کو مشکلات کی نشاندہی کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے وہ اپنی بیوی کے سامنے مشکلات بیان کر کے اور یہ بیان کر کے کہ عدم اطاعت ان کی مشترک زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے بیوی کو قائل کر سکتا ہے ممکن ہے کہ عورت کے پاس بھی اس عمل کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہو نمبر تین بعض اوقات عورت کی نافرمانی قبلن اس کی جنسی خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ پر مبنی ہو سکتی ہے یعنی پہلے جو ہے اس کو یہ خواہشات پوری نہ ہو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی جنسی خواہشات کا پورا نہ ہونا اس کے جذبات اور ذہنیت پر برے اثرات پڑھنے کا سبب بن سکتا ہے نمبر چار مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی طرف سے ادم اطاعت ایک مسلمان کے لیے قابل قبول اور خدا پسند دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اس وجہ سے گناہ کا ارتکاب کریں مرد اور عورت دونوں کو توقل اور توسل کے ذریعے مشکلات کے سرچشمہ کو پیدا کر کے عقل و منطق کے ذریعے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے میری دعا ہے پاکتا وردگار عالم ہم سب کو حقوق زوجین ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملبياً وسع ساعیاً حوله وطفی حتى اذا طفت سبعاً حول قبول